خبروں کی شروعات اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ جبو کشمیر میں اسیملی حلقوں کی اجسر نو تشکیل کے لیے قائم حد بددی کمیشن کی دوسری اہم میٹنگ دہلی میں منعقد ہوئی میٹنگ کی اہم بات یہ رہی کہ اس پہ نیشنل کانفرنس ارکان پارلیمنٹ بھی شامل رہے انہوں نے کمیشن کی پہلی میٹنگ کا بائیکارٹ کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ کمیشن نے خطہ جمعوں کے لیے مزید چھے اور کشمیر کے لیے ایک اسیملی سیٹ بڑھانے کی تجویز رکھی ہے اس طرح جمعوں میں اسیملی حلقوں کی تعداد تیتالیس ہوگی اور کشمیر میں یہ سیٹیں سیتالیس ہوں گی اسٹی طبقے کے لیے نو اور اسی کے لیے سات سیٹیں مقتصر رکھنے کی تجویز ہے کمیشن کے اسوسییٹ ممبران سے اپنی تجاویز 21 دسمبر تک فراہم کرنے کو کہا گیا ہے میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کمیشن کے کام پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس ممبران بھی کمیشن کے کامکات سے مطمئین ہے جمعوں کشمیر میں اسیملی حلقوں کی اچسر نو تشکیل کا معاملہ مرکزی ممبرانی جمع حقا تواجب کرتے ہیں ومائل سے امراتل کیا رہا ہے ہم میرا جمعہ کرتے ہیں پر وہ کی اپنید مقالبہ ہمیں جمعہ کر رہا ہے وزمائل کے علاقے میں کوشمائل کریίας کوشمائل کرتے ہیں فراہ کرتے ہیں ایسی بھی ہماری راہا ہے کام ہو رہا ہے اور ایسی طرح اگر ہماری راہا ہے اس کا فیصلہ چنوی آیو کرتا ہے which is an independent body and the government does not interfere in the functioning of the constitutional bodies including election commission of india i think that that amounts to actually abusing the sanctity and propriety of the constitution of india which should not be done by any mature politician the delimitation commission is is doing its is following a timeline depending upon the parameters that they usually follow and i think in the course of time because they have still to gather inputs so there are parameters laid down which have to be followed by the delimitation commission and i appreciate that they are following it so it can't be that i need a constitution so i'll get it or you need a constitution so they'll follow